گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشارت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سوہی ہم آج کے پیغام کی طرف اس سال جو میں ایک سیریز دینا چاہ رہا ہوں کرسمنس پہ تھوڑا گرچہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہیمل کی سیریز چال رہی تھی وہ بھی ابھی چلے گی اور ایک نئی سیریز کی طرف ہم داخل ہوں گے لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آئے کہ آج ہمارے درمیان دو سرپرائزز بھی ہیں ایک میں نے سیمل بھائی کو دیکھا ہے وہ چانک آج نظر آئے ہمیں کدھر ہے سیمل بھائی پیچھے بیٹھے ہیں from ہولینڈ سویڈا نوروے میں ہیں سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں اور بائبل سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں سو ہم ان کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے مدر چرچ میں آلیلویہ اور دوسرا میں نے ایڈون بھائی کو دیکھا جانا تو یہ بھی مارے لیے سرپرائز ہیں کہ آج اپنے مدر چرچ میں جرمنی سے یہاں پر موجود ہیں آلیلویہ سو میں ایک بڑا سیڈیز ٹاپک لوں گا اس کرسمنس پہ دا ورڈ بیکیم فلیش کلام مجسم ہوا اور پچھلے دنوں کچھ اس تعلق سے میں نے ٹی وی پہ پروگرام دیکھے جو اس صداقت کو پوری طرح سے بیان نہیں کرسکے it's a very 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 difficult and complicated subject تو جس کو بھی اس پر عبور حاصل نہ ہو اس کو اس پر پیغام نہیں دینا چاہیے کلام مجسم ہوا کلام مجسم ہوا and the word became flesh اور اس زمن میں جو پہلا main message ہے وہ ہم اگلے Sunday دیکھیں گے لیکن آج ہم صرف ایک simple introductory چیز دیکھیں گے christmas کے تعلق سے اور اس series کے تعلق سے سو پہلا پیغام جو ہے وہی ہے god came down why we celebrate christmas because god came down سب کہیں god came down خدا دنیا میں آیا اور اس کے لئے جو ہم ٹیکس دیکھیں گے فلپیوں دوسرا باب چھٹی آیت سے نومی آیت تک اور اس passage میں سے ہم چار باتیں آج سیکھیں گے خداون یسو مسید دنیا میں کیوں آئے and you already know it اب ان باتوں سے پہلے بھی واقف ہیں اور ایک بار پھر سے جب ہم ان کو نئے آنگل سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت بن جاتا ہے فلپیوں دو باب چھٹی آیت سے نومی آیت تک اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے آمین خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کیلئے بائی سے برکت ہو آمین ہم ایک لمحے کیلئے دعا کریں گے آئے خدا روح القدس اس کلام کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہماری مدد فرما تیرا تسلط اور پاک حضوری ہمارے درمیان ہو اور ہم سب سے ہماری ضرورت کے موافق ہم کلام ہونا یسو ناصری کے نام میں آمین آمین سو از یو آل نو دیڑیس سمت ایک میگنیٹک آباوٹ کرسیمس اور اس میں تھرو آوٹ دا ورلڈ جب کرسیمس کے دن آتے ہیں تو ایک میگنیٹیزم ہمیں نظر آتی ہے کہ ایوری ویر دیڑیس سیلیبریشن سیکلر دنیا نے بہت کوشش کی ہے کرسیمس کو ڈیمنیش کیا جائے کرائیس کو ڈیمنیش کیا جائے لیکن اوور دیڑیس کرسیمس کی جو سیلیبریشن ہے وہ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہے حالیلویہ اور there is a reason behind it کرسیمیٹی کا یا کرسیم ورلڈ کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ کرسیمس ہے because of christmas easter happens because of christmas resurrection happens and then there is second coming and everything else تو christmas کیا ہے بیس ہے اور regardless of cultures and traditions and geography christmas is celebrated everywhere it's a universal phenomenon وہ لوگ جو پورے طور سے مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا مسیح کے ساتھ نہیں چلتے ہیں وہ بھی celebrate کرتے ہیں یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف christmas کے christmas چڑھ جاتے ہیں because there is something supernatural there magnetic there کہ وہ ان کو چرچ میں لے کر جاتے ہیں so christmas is not about gifts and goodies about traditions and celebrations اور christmas is about god becoming man جو christmas کا essence ہے وہ یہ ہے خدا انسان کی صورت میں زمین پر آیا ہے god came down and then there is something supernatural about christmas christmas is supernatural ایک مفوق الفطرت event ہے it's not a natural event کسی انسان کی پدائش کی celebration نہیں ہے خدا آمد یسو مسیح کی دنیا میں آمد کی celebration ہے so christmas is a supernatural event that's why the whole world is attracted towards christmas اور آج آپ دیکھیں گے بزاروں میں بھی christmas tree نظر آئیں گے symbol نظر آئے گا so christmas celebrated in different forms اور طرح کی symbolism آپ کو ہر country میں نظر آئیں گے ہر nation میں نظر آئیں گے regardless of their religious backgrounds because christmas is supernatural اور christmas اس لئے supernatural ہے because christ is supernatural آمین یسو مسیح مفوگ الفیترت ہے so when we celebrate christmas we celebrate a supernatural event in history دنیا جو ہے جو natural ہے nature ہے انسان ہے آدمی ہے natural man ہے the natural man wants to tap into the supernatural انسان جس قدر بھی اس کے پاس علم ہے knowledge ہے فلسوہ ہے science ہے اس کی یہ desire ہے کہ آگے بڑھ کر کچھ دیکھ اپنی ذات سے باہے نکل کر جو supernatural ذات ہے اس کو experience کر whether the people know it or not چاہے دنیا کی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن christmas ان کو entice کرتا ہے اور keen کرتا ہے کیونکہ اس کو celebrate کر کیونکہ اس میں ایک کشش ہے یہ supernatural ہے یہ divine event ہے اور چند محدود علم رکھنے والے لوگ آپ سے church کے لوگ آپ سے کہیں گے christmas کو celebrate نہ کریں وہ کئی اور مسئلے آپ کے لئے کھڑے کر دیتے ہیں but remember celebrate christmas it's a supernatural event actual history میں جب christmas happen ہوا وقو میں آیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے پوری دنیا کے فرشتے celebrate کرنے کے لئے battle ہم کی چڑھنی میں موجود تھے اس surrounding میں موجود تھے so جتنی بھی آپ میں طاقت ہے ہمت ہے بسات ہے روحانی area میں بھی physically بھی جیسے بھی ہے do celebrate christmas اور جب christmas نزدیک آتا ہے یہ سیزن شروع ہوتا everyone desires جو the church کے لوگ ہیں جو believers ہیں to have celebration نئے کپڑے جیسے جیسے ہماری capacity ہے we want new things ہم اپنے گھروں کو decorate کرتے ہیں کوئی گھر کے کام ہے ہم انہیں complete کرنا چاہتے ہیں کوئی construction کے کام ہے کوئی decoration کے کام ہے and you want the best of the foods you want to have on Christmas آپ بہترین کپڑے چاہتے ہیں کیونکہ there is a supernatural attraction کیونکہ اس سارے season کے پیچھے اس سارے محول کے پیچھے ایک spirit ہے جو اصل Christmas کی spirit ہے وہ یہ ہے خدا آپ کو نیا بنانے کے لیے آیا ہے خدا آپ کو کامل بنانے کے لیے آیا ہے اور خدا آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے تو وہ ایک supernatural جو arcane ہے spirit ہے وہ پیچھے کام کرتے ہیں سو نہ صرف آپ جو Christmas ہے وہ مسیحوں تک limited ہے بلکہ دنیا کے ایک larger segment جو ہے وہ بھی Christmas کو celebrate کرتا ہے اللہ اور مارا یہ ایمان ہے جو Christmas کو celebrate کرتے ہیں ultimately Christ کو بھی celebrate کرے اور یسو مسیح ان کی زندگیوں میں آ جائے آج ہم چار سمپل باتیں دیکھیں گے خدا یسو مسیح کیوں دنیا میں آئے the purpose of is coming so already we know کہ Christmas کا مطلب ہے God himself became one of us خدا انسان کی ماند بن کر دنیا میں آگیا the God who created the humans he became a human وہ خدا جس نے بشریت کو خلق کیا وہ خود بشر بن گیا خدا اپنے آپ کو creation کے level پہ لے آیا خدا نے اپنے آپ کو condense کر دیا اور خدا یسو مسیح کا آنا صرف اس لئے نہیں تھا کہ وہ ہمیں یہ دکھائے کہ خدا کیسا ہے بلکہ اس لئے بھی تھا تا کہ وہ ہمیں نجات دے عبدی نجات دے تو جیسوس جس didn't come for a show but he came for salvation ہماری نجات کے لئے آیا سو پہلی بات مسیح کے آنے کے تعلق سے کرسیم کے آنے کے تعلق سے God came from heaven خدا آسمان سے آیا اور and that's why there is a spirit of celebration in the world in the church اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ decorative اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور بناتے ہیں اور ہم جس قدر ہم میں capacity ہے ہم اس کو celebrate کرتے ہیں but remember one thing وہ تمام مسیح خاص اور پاکستان میں جو Christmas کو celebrate کرتے ہیں کہ تقدس کا خیال رکھیں خدا کی تقدس کا کلام کی تقدس کا خیال رکھیں Christmas کو celebrate کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ شراب پیئیں اور آپ firing کریں اور آپ حُلڑ بازی کریں یہ Christmas celebrate کر رہے ہیں when you are celebrating Christmas attached with sin this is no celebration this is nonsense celebrate Christmas with a spirit of dignity and holiness تقدس کا ہم خیال رکھیں خدا دنیا میں آیا خدا ہمارے ریلم میں enter ہوا ہے خدا انسانوں کے درمیان آگیا اس لیے نہیں کہ انسان کو کی عدالت کرے یا انسان کو punish کرے بلکہ انسان کو نجات دے انسان کو شفا دے اور انسان کو خدا کی جو mercy ہے grace ہے اس کے ساتھ connect کرے اور for us and for the jews also christmas is the celebration of the long awaited messiah چار ہزار سالوں سے جو دنیا messiah کی آمد کی منتظر تھی اس کی آمد ہے آئے ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے میکہ پانچ باب اس کی دوسری آیت لیکن اے بیتلہ افراتہ اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے so this was the long awaited messiah jews جس کے منتظر تھے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ past کے ساتھ ہوگا وہ بادشاہ آئے گا وہ messiah آئے گا اور وہ اپنے لوگوں کو نجات اور رہائی بخشے گا ایم ایک زبور دیکھیں 96 زبور اس کی یارویں آئے سے تیرویں آئے تک ایک نہائیت خوبصورت زبور ہے اور اس میں ہمیں 96 زبور میں تین چیزیں نظر آتی ہیں the first coming of christ and the second coming of christ اور پھر ہمیں اس میں ایک millennium state بھی نظر آتی ہے آسمان خوشی منائے اور زمین شاد من ہو so what is the psalmist telling us آسمان خوشی منائے there is joy in heaven the same song with angels were singing joy in the heaven joy on the earth آسمان خوشی منائے اور زمین شاد من ہو سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں اور جگہ کیا ہے شاد منی شاد منی شاد منی میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خدا مند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے خدا مند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا ملینیم ایک ہی آیت میں تیرہویں آیت میں زبور نویس نے تینوں جو عدوار ہیں خداونی یسو مسیح کے وہ بیان کر دی ہیں but the greater thing is جو ہم first coming کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں اس کی آمد کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں Christmas کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں خوشی مناؤ شادمان ہو آسمان اور زمین اور سمندر اور میدان اور جو کچھ اس میں ہے سب خوشی منائیں اور جو درخت ہیں جنگل ہیں گانے لگیں خداون کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے کیونکہ وہ آ رہا ہے کیونکہ وہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے جو ٹینس تھی وہ یہ تھی یا زمانہ تھا وہ یہ تھا کیونکہ وہ آ رہا ہے چرچ کے لیے جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ آ چکا ہے خوشی مناؤ کیونکہ وہ آ چکا ہے شادمان ہو کیونکہ وہ آ چکا ہے اور اس لیے وی سیلیبریٹ کرسیمس کہ وہ دنیا میں آیا ہے لوگوں کے درمیان آیا ہے انسان بنا ہے خدا نے اپنے آپ کو بادل میں ظاہر نہیں کیا خدا نے اپنے آپ کو ہوا میں ظاہر نہیں کیا خدا نے اپنے آپ کو آگ میں ظاہر نہیں کیا خدا نے اپنے آپ کو زلزلے میں ظاہر نہیں کیا خدا نے اپنے آپ کو ٹھہری ہوئی آواز میں ظاہر نہیں کیا خدا نے اپنے آپ کو انسان میں ظاہر کیا ہے حاللویہ خدا انسان بن کر آگیا ہے وہ ہماری امانت بن کر آگیا ہے خدا نے اپنے آپ کو پرندے یا جاندار یا جانور یا کچھ سمندری جانور یا سان مون سٹارز میں ظاہر نہیں کیا ہے خدا نے اپنے آپ کو زمین پر کامل انسان کی صورت میں ظاہر کیا ہے حاللویہ what does it tells us اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو انسان میں ظاہر کیا ہے ہمارے لئے کیا میسج ہے ہمارے لئے اس میں یہ میسج ہے کہ وہ انسان جو اشرف المکلوقات تھا خدا نے انسان کی شکل اختیار کر کے انسان کو ڈگنٹی بخشی ہے انسانیت کو ڈگنٹی بخشی ہے جب خدا انسان برکن دنیا میں آیا ہے تو اس نے انسانیت کو عظمت بخشی ہے he is telling you man you are my great creation god is giving a message to man i love you this is the father's heart he has dignified you اس نے انسانیت کو عظمت بخشی ہے اور وہ انسان کو یہ بتا رہا ہے تو بے سہارہ نہیں تو لاچار نہیں تو اپنے آپ کو دو نمبر نہ بنا میں نے تجھے عظمت بخشی ہے i have given you dignity میں نے ترے رتبے کو بلند کیا ہے میں تجھے بچانے کیلئے آیا ہوں میں تجھے dignify کرنے کیلئے آیا ہوں میں تجھے آسمان پر لے جانے کیلئے آیا ہوں میں نے تجھے رد نہیں کر دیا کچھ لوگوں میں spirit of rejection کام کرتی رہتی ہے کچھ لوگ جن کے بہن بھائی ماں باپ ان کو reject کرتے ہیں وہ دنیا میں ہر ایک کو reject کرتے ہیں but let me tell you دنیا کی طرح نہ سوچیں مسیح کی آنکھ سے دیکھیں مسیح کے ذہن سے اپنے آپ کو دیکھیں اس نے آپ کو رد نہیں کیا ہے اس نے آپ کو قبول کیا ہے وہ آپ کو عظمت دینے کیلئے آیا ہے اور یسو مسیح میں جب ہم اس کو celebrate کرتے ہیں ہم اس بات کو بھی celebrate کرتے ہیں خدا نے مجھے نیا مخلوق بنا دیا اور اسی لئے خداوند کہتا ہے تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں God wants to listen to your voice God wants to help you اس نے آپ کے وخار کو بلند کر دیا اس نے آپ کے غطبے کو بلند کر دیا اور اسی لئے جب وہ آسمان پر آپ کو جگہ دے گا وہ بہترین جگہ دیا وہ بلند کرین جگہ دے گا اور اس نے آپ کے لئے آسمان پر مقدس شہر یرسلم بنایا ہے تاکہ میرے مقدس لوگ میرے پاس رہیں گے ہالیلویہ this is your destination now you have been dignified but then you will receive a great place of destination so خدا نے آنے سے انسان بن کر آنے سے دنیا میں آنے سے انسان کی جو value ہے وہ بڑھا دی ہے اس کی اصل picture ہمیں دکھا دی ہے لیکن natural world میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ring road بن جائے یا سوئی گئے ایسا جو زمین کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہوتا ہے کی نہیں پاکستانی ویسے ہی بڑا کچھ بتا دیں دیں اور اسی طرح سے خدا جب انسان بن کر آیا ہے تو ساری creation نے دیکھا ہے فرشتوں نے دیکھا ہے اور باغی فرشتوں نے بھی دیکھا ہے انسان کی value بڑھ گئی اور اب وہ اس گرے ہوئی انسان کو جو گناہ کے سبب سے گرا ہوا تھا عظمت بکشے گا جب اسلام نہیں بلکہ خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹی امن سے حاللویہ he came to dignify you so we don't only celebrate christmas for the sake of christ we also celebrate christmas for the sake of ourselves مجھے christmas کے دن dignity ملی ہے میری عظمت بڑھا دی گئی ہے اور جب میں اس نجات ہندے پر ایمان لاتا ہوں میری منزل وہ بدل جاتی ہے آللویہ اب گھر پہ جا کے ان باتوں پہ غور کریں these are very deep things وہ آپ کو کسی اور جگہ سے کسی اور جگہ پر لے گیا ہے اس نے آپ کے level کو آپ کے مقام کو آپ کے میار کو بڑھا دیا ہے so christmas is not just for jesus christ or for the angels it is for me so i celebrate christmas for jesus and i celebrate christmas for myself who میرے میار کو و میرے وقار کو عظمت دینے کیلئے بھی انسان بن کر آگئے ہے hallelujah اس لئے ہم پر بھی فرض ہے ہم اللہ زنگی بسر کریں ہم پاک زنگی بسر کریں ہم مسیم زنگی بسر کریں ہم پاک دل ہوں ہم خالد زنگی بسر کریں کیونکہ وہ ہمیں عظمت دینے کیلئے آئی hallelujah second thing he came as a servant کس صورت میں آیا ہے خادم کی صورت سوائیم پڑھے فلپیوں دو باپ اس کی ساتھ میں آئے he came as a servant بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا آمین you all know this very familiar passage بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا تین لفظوں پہ گور کریں he came وہ دنیا میں آیا اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ زی کریں he came down he came down اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ دنیا میں آیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا وہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا وہ صدار کاہن کے گھر میں پیدا نہیں ہوا کسی بزنس من کے گھر میں پیدا نہیں ہوا کسی دولت مند کے گھر میں پیدا نہیں ہوا وہ ایک غریب فیملی میں اور ایک کارپینٹر فیملی میں میند مزدوری کرنے والی فیملی میں اور وہ چھرنی میں پیدا ہوا سمجھ نہیں آپ یعنی انسانیت کے جو پست ترین درجہ ہے میار ہے وہ اس پر اپنے آپ کو لے کر آئے وہ صرف انسان نہیں بنا بلکہ جس جگہ پر وہ آیا ہے وہ پست ترین جگہ تھی انسانیت کی پاورٹی یومن ویکنس وز دیر یومن پاورٹی وز دیر ہمیلیٹی وز دیر اور اس نے اپنے آپ کو انسانیت کے پست ترین درجے پر رکھا یا لے آیا تاکہ وہ انسان جو پستی میں ہے اس کو بلندی پر لے کر جا سکے حاللویہ سو یہ سو کہ وہ صرف چاند لوگوں کے لئے نہیں آیا جو دولت مند ہیں یہ بڑے ساف سترے ہیں پریسلی ہیں گالڈی ہیں بلکہ وہ اس ساری انسانیت کے لئے آیا ہے جو پستی کا شکار ہے جو غناء کا شکار ہے جو مسیبت کا شکار ہے اور جو غلامی کا شکار ہے وہ ان سب کو رہائی دینا چاہتا ہے اور اس کی یہ دعوت کی آواز آج بھی ایکو کرتی ہے دنیا میں آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں رام دوں گا خدا نیسو مسیح اپنے تین شاگردوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر جاتے ہیں جسے ہم ٹرانس فگریشن کا پہاڑ کہتے ہیں تبدیلی کا پہاڑ اور چند لمحے کے لیے ڈیسائپرز نے دیکھا کہ خدا نیسو مسیح پر خدا کا جو جلال ہے وہ آکر ٹھہر گیا یعنی یسو مسیح جو کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے اس پر خدا کے جلال کو ٹھہرتے ہوئے دیکھا انہوں نے یسو کی اس دگنٹی کو دیکھا جو وہ باپ کے حضور میں رکھتا ہے اور وہ یہی عظمت ہمیں دینے کیلئے آیا ہے اس نے کہا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو مطی ستارہ باب اس کی پہلی سیون ورس چھے دن بعد چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور ہسٹری that glory came back on humanity سامنے گناہ کی اور خدا کے جلال سے محروم پھر بنی اسرائیل سے خدا کا جلال اٹھ گیا اور ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں خدا یسو مسی دنیا میں خدا کا جلال لے کر آ گیا اور humanity پر خدا یسو مسی کی بشریت پر اور اہلویت پر نور کی مانند سفید ہو گئی اور دیکھو مسی اور ایلیا یہ وہی سفید لباس ہے جو جان بار بار مکاشوے میں دیکھتا ہے ان سامنے سفید جام پہنے ہو بیکاوز آف گلوری آف کرائیسٹ آپ سب کی جو لباس ہیں جب نور ان پر آکر ٹھہرے گا وہ ایسی ہو جائے گی آلیلویہ ہاں جی پڑھیں اور دیکھو موسی اور ایلیا اس کے ساتھ باتے کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیئے پترس نے یسو سے کہا اے خدا ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناؤں ایک تیرے لیے ایک موسی کے لیے اور جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر مو کے بل گرے اور بہت ڈر گئے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو ڈرو مت ایمین so once again in Christ the humanity is glorified خدا نے وہ رستہ بنا دیا ہے کہ ایک بار پھر سے خدا کا جو جلال ہے وہ نجات یافتہ انسان پر the saved and the redeemed پر آ کر تھیرے گا اور شاگردوں نے بڑی خسرت بات کہی یہ جگہ تو کیا ہے it's good to stay over here رہنے کے لئے اچھی ہے they were so peaceful over there they were so comforted over there when the glory came the cloud of glory came and Moses and Elijah was there they the disciples they experienced so much peace and love and joy and glory انہوں نے کہا یہ ہم ڈیری بنا لے دے let's stay here man was created to stay in the glory of Christ or in the glory of God انسان اسی لئے بنایا گیا تھا اس پر خدا کا جلال ٹھہرے اور وہ خدا کے جلال میں رہے اور خدا کے ساتھ صحبت رکھے fellowship رکھے communication رکھے اور انشاگردوں نے کہا it's a good place to stay they wanted to linger in that experience وہ اس تجربے میں اور ٹھہر نہ چاہتے تھے and this is the experience you are going to get when you get into heaven آمین یہی وہ آسمانی تجربہ ہے جو آپ کو آسمان پر جا کر ملے گا اور آپ یہ چاہیں گے ہم اس کی حضوری میں ہم گیز کرتے رہے ہم لنگر کرتے رہے اور ہم وہاں اس کی presence کو enjoy کرتے رہے تیسری بات جو second last بات ہے ہمارے آج کی پیغام کی he came to die and to suffer اکثر ہم یہ کہتے ہیں he came to die and to suffer اور فلپیوں کے خاتمے میں یہ لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوار but today i tell you something new it's not something new لیکن ایک different انداز سے میں آپ کو بتانا چاہتا he didn't came only to suffer and to die but he came to die and to live forever he came to die and to live forever وہ اس لئے آیا تاکہ مرے اور پھر ہمیشہ کے لئے زندہ رہے اور اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا man is always 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 defeated by death انسانیت ہمیشہ موت سے شکست کھاتی ہے لیکن جب موت یسو مسیح کے سامنے آئی یسو جیت گیا موت ہار گئی the death was defeated by the life of jesus christ hallelujah اور اسی لئے یسو میں آج بھی یسو کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے اس نے موت کو شکست دی ہے hallelujah so he didn't just came to suffer and to die he came to die as our redeemer as our propitiation ہمارے کفارے کے طور پر ہمارے عفضی کے طور پر اس نے موت کو لیا ہمارے he came to die and to live hallelujah اور مسیح کے بارے میں ایک جو concept ہم leadership سے کہتے ہیں servant leader servant leader servant leader میرے میرے خیال میں یہ term کمزور ہے گرج کرائیس نے کہا میں تمہارا خادم ہوں خادم ہو کر آیا ہوں but basically christ didn't came to be a servant leader or to be a servant last سفر ہے وہ اپنے شگردوں کے ساتھ بیٹھا ہے اس نے اپنا پانی لیا پشاک لی جو پٹکہ اس نے باندھا ہوا تھا شگردوں کے پاؤں دھونے لگا that is servanthood but this is not the purpose of jesus coming jesus didn't he became a sacrifice وہ قربانی کے لئے آیا ہے وہ قربان ہونے کے لئے آیا تھا صرف نوکر بننے کے لئے نہیں آیا تھا he humble himself and became obedient to the point of death وہ یہاں تک فرما بردار رہا بلکہ موت بلکہ سلیبی موت ہوا رہا کی sacrifice اور یہی آج کے لیڈرشپ کی ضرورت قربانی نہیں دے سکتا ہے وہ اس قوم کا رہنمہ نہیں بن سکتا ہے it damn matters how many resources you have it damn matters how many dollars you have how many donors you have اور کتنی پرادو آپ کے پاس ہیں اور کتنا بینک بیلنس آپ کے پاس ہے it damn matters اس nation کو بچانے کے لئے اس خادم کی ضرورت ہے جو قربانی دینے کے لئے تیا ہے if you are willing to sacrifice وہ آپ کو پوری دنیا میں اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے he didn't came to become a servant he became he came to become a sacrifice a sacrifice یہ مقاشوہ ہے جس دن آپ کو ملے گا آپ خادم بن جائیں بائبل کالج میں جو چار سا لگاتے ہیں ضرور لگائیں چھ سا لگائیں لیکن جب تک آپ قربانی کے لئے تیار نہیں ہے آپ خدمت کے qualify نہیں کرتے ہیں چاہے آپ کو بلاوہ ملا ہے چاہے آپ کو calling ملی ہے چاہے آپ کو رویا ملی ہے چاہے آپ کو جو کچھ ملا ہے لیکن جب تک آپ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ خدا کے میار تک نہیں پہنچ لیں ہاللوی اس لئے آج بھی یہ نیشن لیڈرز کے انتظار میں ہیں کوئی ان کو مخلوقات آج کمال عرض سے خدا کے بیٹوں کی راہ تختی ہیں ہاللوی یہ ایک ایک پرپوز is of Christ's coming to become a sacrifice اور آج بھی کسی بھی ملک میں جہاں بھی خدا ان کو تین چار پانچ سے لوگ ملیں گے جو ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں خدا ان کو ہر طرح سے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے خدا آپ کو ترہ طرح سے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے ہاللویہ the more you are willing to sacrifice yourself the more god is willing you to use you for his glory ہاللویہ اور اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں بستی میں رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ قربانی دینے کے لئے تیار ہوں گے خدا آپ کے وسیلہ سے اس نیشن میں ریوائیول آنے کے لئے تیار ہے آللویہ قربانیوں سے چاہے وہ دوائیا قربانیا ہیں یا جو بھی قربانیا ہیں اس کے وسیلہ سے قوموں میں بیداری آتی ہیں آللویہ آخری بار جیسوس کیم ٹو ریسکیو ہس پیپر to show us the heart of the father to show us the love of the father وہ دنیا میں آیا his descent was for a purpose his humility and humanity was on a mission his death was no accident it was pre planned in the annals of heaven he came to die and to live again and to live forever and he gave his life for sacrifice us نے اپنا آپ قربان ہونے کے لئے دے دیا اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے ساری باتوں کا مقصد کیا ہے to rescue his people جو کوئی تاکہ جو کوئی اس پر نا ہو بلکہ میشہ کی سن کی بلکہ ایام دیکھیں اسیاء 53 first five six verses so this is the magic of christmas this is the supernatural happening on the christmas he became human he dignified humanity he came as a sacrifice and he wants to rescue جو گناہ میں ہیں وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے آج آپ گناہ سے ازاد ہو جائیں sickness bondage curse problems he has come to rescue آمین ہم پڑھیں گی آیہ 53 ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خدا مند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑک ایمان پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل نہ صورت ہے نہ خوب صورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غم ناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا روح پوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غم کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا معنی کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بیڑوں کی مانت بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاتی آمین امین اس سے ایک 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 بیڑی پیسیجز دو تیسٹمیت اس سے عظیم جو مکاشو ہے مسیح آمد کا یا نجاد کا نہیں کر سکتے ہیں جو یسائی نبی نے بیان کر دی hallelujah let me tell you a secret gors سنہیں میری بات you are a believer you are suffering you are facing problems curses آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں other problems if you are walking right with God یسائی ترپن بات ابھی جو اسلام نے پڑا ہے remember it by heart اڑتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہیں اور جہاں پہ ہم کا لفظ آیا ہے میرے کا لفظ لگا دیں میرے لئے دکھ اٹھا گیا آللویہ اس کے سر پر میرے لئے کھانٹوں کا تاج پہنایا گیا آللویہ دوبارہ پڑھیں گے جہاں ہم ہماری بد کرداریاں اس پہ لاد دیں میری بد کرداریاں اس پر اس کی جگہ یسو کا نام لیں چینج چینج سو دی 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 جس دن میں اس کی پشاک کا خونہ چھو لوں گی میں شفا پہ جاؤ گی اور وہ اور جو بارہ سالوں سے بیمار تھی شفا پہ گیا مجھے کس نے چھوا کیونکہ قوت مجھ میں سے دیکھ دی دی اس پیسج will ہیل یو will restore یو will revive یو will save یو and it will help یو to come near to Lord Jesus Christ it will become it will take you nearer to Lord Jesus Christ ہاں یہ پڑھیں ہمارے پیغام پر کون ایمان لیا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر ییسو اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے نہ ییسو کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم میں اس پر نگاہ کروں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ میں اس کا مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ ییسو سے گویا روح پوشت تھے ییسو کی تحقیر کی گئی اور میں نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے میری مشکتیں اٹھا لیں اور میرے غموں کو برداشت کیا پر میں نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالکہ وہ میری خطاؤں کے سبب سے خائل کیا گیا اور میری بدکرداری کے باعث کچھلا گیا میری ہی سلامتی کے لیے ییسو پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے میں شفاق میں بھیڑوں کی مانت بھٹک گیا میں ہم میں سے ہر ایک میں اپنی راہ کو پھرا پر خدا من نے میری ہم سب کی بدکرداری ییسو پر لا دی حالیلوی آئیم ییسو in this passage if you have faith in this word of God and if you declare this word of God upon yourself your bondages are going to break down your enemy is going to be defeated اللہ اور خدا آپ کے لیے نئے دروازے اور نئے رستے کھول دے گا خدا آپ کے لیے ناممکنات کو ممکن بنا دے گا اس کو اب دوبارہ سے ری رائٹ کروائیں ٹائپ کروائیں ابھی جیسے آلفڈ بھائی نے پڑھا ہے اس میں مائنر چینجز کریں خدا سے معافی کے ساتھ کیونکہ ہم اس کو پرسنل وے میں لینا چاہتے ہیں پرسنلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی قدرت شفا موجز رہائی جلال برکت میری زندگی پہ میرے گرانے پہ ٹھہرنا شروع ہو جائے and if you apply it on your lives by the time you enter new year you will be a changed person تو آخری بات جو ہم steady کر he came to rescue you rescue کا مطلب سمجھتے ہیں ایک شخص جو انتہائی مسئیبت میں ہے دلدل میں ہے تفان میں ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اس سچویشن میں سے باہر نہیں نکل سکتا ہے جو اپنے بندن نہیں توڑ سکتا ہے آپ کو ضرورت ہے کوئی باہر سے آئے اور آپ کو ریسکیو کرے اور وہ ریسکیو کرنے والا جو ہستی ہے آپ کی زنگی میں وہ وان وان ٹو ٹو نہیں ہے وہ خدا وند یسو مسیح ہے ہالیلویہ تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا مسیبت کے وقت خدا وند کو پکاریں وہ آپ کو رہائی بخشے گا ایم پڑھیں مطی پہلا باب اس کے کسویں آیت میں when the angel comes and tells about the miraculous and the prophetic birth of jesus so what are the words of the angel اُس کے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آمین آخری بات the purpose of the coming of christ was and is to restore mankind to the original plan of god باغیدن میں خدا کا انسان کیلئے جو الہی منصوبہ تھا اس میں انسان کو restore کرے اور وہ کیا تھا اس کا ابتدائی منصوبہ اور الہی منصوبہ that man lives with god خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان that man lives under the presence of god fellowship of god anointing of god glory of god so this is the purpose of coming of christ so that mankind have peace with god کلسیوں پہلا باب اس کی بیسویں آئے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلیپ پر بہا سلحہ کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اپنے ساتھ میل کر لے so jesus is saying i have come to reconcile you to myself اپنے ساتھ میل کر jesus and you have communication اپنے ساتھ میل ملاب کر لے پہلا پترس تیسرا باب اٹھار میائیت اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راستباز نے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے that he might bring us unto God that he might bring us unto God یسو مسیح کے آنے کا مقصد ہمیں خدا تک پہنچائے ہمیں خدا تک پہنچائے this is why we celebrate Christmas کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا تاکہ یسو مسیح انسان کو خدا تک پہنچائے a great privilege a great honor a great place جو اس نے آپ کو بکسی ہے ایک درجہ اور ایک مقام آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ کو خدا کے پاس پہنچائے آپ کو کون پنچائے گا خدا تک یسو مسیح hallelujah تو اس Christmas season میں خدا مد آپ کو برکت دے celebrate کرتے رہیں next time God willing ہم اس بات کو discuss کریں گے the word became flesh hallelujah تیاری کر کے آئیں تاکہ سیکھیں اور برکت پائیں اور یسو کے نام کو جلا دیں I am یسو کے لئے زوردہ تعلیم praise God hallelujah hallelujah یہ آپ کی ذرا زوردہ تعلیم تھوڑی کام تعلیم praise God hallelujah he is your redeemer your restaurer he is your savior he is your healer he is your banner he is your provider he is your everything hallelujah hallelujah یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین